بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیل سے بات ہو گئی ہے اور ریپیٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے آپ بھی خبریں دیریں آپ کو بھی وقت چاہیے میں تو عوامی نشل پارٹی کے حوالے سے چونکہ ہمارے چھپیس جوہے کو دس بجے باچا خان مرکز میں سنٹر کمیٹی کا اجلاس ہے تو اس تمام قیاسی صورتحال کے جو کہ بن چکی ہے پاکستان میں اس کے تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا اور اس کی روشنی میں ہم فیصلے کریں گے لیکن چونکہ یہاں پہ اپوزیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا اور ہمیں دعوت دی گئی تھی تو ہم نے اس میں شرکت کی اور ہم ہے ہی ایک یعنی اپوزیشن ہے جو پنجاب میں نتائج آئے اگر یہ کزشتہ حکومتوں کی طرح ہوتے تو یہ نتائج ایسے نہیں آتے یہ جمہوری لوگ ہیں جمہوری فضا فراہم کی رونے والا آج بھی رو رہا ہے اس کی عادت ہے وہ روتا رہے گا لیکن اگر شفاف الیکشن نہ ہوتے اور ہم شفاف الیکشن پہ زور نہ دیتے تو آج وہ جو کچھ کہہ رہے ہم اس پہ بھی سوچیں گے کہ اس کے حوالے سے بھی یعنی مزید تحقیقات ہونی چاہیے لیکن جو نتیجہ بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے ہیں کہ اب میں تمام ساہیوان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا رہا اس کو تو یہ ضرور کہے کہ ایک عمران نے ایک بات کر دی بیس ہے اور ان کی ہے اور ہم لے کے اڑیں گے بابا بیس تمہارے تھے تم سے باگ گئے تھے یہ اس دور کی باتیں جب مسلم لیگ اروج پہ تھی اور اس وقت بھی یہ سیچے وہ نہ جیت سکے آج بھی انہوں نے اس میں پانچ جیتے ہیں تو بات اتنی سی ہے کہ اس نے کوئی تیر نہیں مارا لیکن ہمیں سوچنا ضرور ہے اگر یہ نتیجہ نہ آتا تو شاید ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تمام پالیسیہ ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم آج اس پہ غور کریں کہ یہ صورتحال کیوں بنی اور ایک بندہ جو کہ خود یعنی لانگ مارچ کے حوالے سے جو کہ درنے کا اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا لانگ مارچ سے کیسے وہ غائب ہوا کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا اور اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اس پہ بھی بات کرنا نہیں چاہتا ہم پارلیمنٹ کے سپرمیسی کی بات کریں گے یہ جب پارلیمنٹ میں تھا تو تب بھی ہم نے کہا تھا اس کو اتنی بھی ہمت نہیں کی کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اکثر خیب رہتا تھا کبھی اجلاس میں نہیں آتا تھا اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا اور خود آج کل جو کچھ کہہ رہا ہے تو آج یعنی خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تو بجٹ پاس کرنے کے لئے بھی ایجنسیوں سے بیک ماننا پڑتا تھا تو خود کہہ بھی رہا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی باتوں پہ کہ یہ عجیب انوکہ لڈلا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جیت گئے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتوا ہے آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا ہے تک بھی جیت گئے تو یہ کیا ہوا تو کہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی کر رہے تھے مارشلہ کی دور میں بھی کرتے رہے آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہونی چاہیے آج آئین کی بالا دستی کی ہم بات کرتے ہیں آئین کو کوئی بھی توڑتا ہے وہ چاہے وزیراعظم ہو چاہے وہ صدر ہو چاہے وہ یعنی عدالت میں بیٹے ہوئے ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں سٹیبلشمنٹ ہو وہ سب کے سب آئین کے تحت کام کریں آئین سے ماورہ کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہاں پہ پریشر بڑھایا جاتا ہے ایک ایک فیصلے کو ساتھ ساتھ سال روکا جاتا ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو پارلیمنٹ پہ فیصلے بھی دیتے ہیں اور اس کے بکس میں باون ہزار جاری اوٹ ہوتے ہیں اور اس کو فیصلوں پہ بھی یعنی پارلیمنٹ بھی چلتا ہے اور اس پہ عدالت میں بھی چلا جاتا ہے تو اس کا تو کہیں نہ کہیں تو رک کے تدارو کرنا ہوگا لہٰذا آئین کی بالا دستی کے لیے ہمارا جنگ جاری رہے گا ہم عدالت سے ضرور یہ درخواست کرتے ہیں کیونکہ فیصلے ان کو کرنے ہیں آئین کی انٹریپیٹیشن تو وہ کر سکتے ہیں نیا آئین کوئی نہیں لکھ سکتا سوائے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ ہی آئین کا جو لکھنا ہے یا اس کو کم کرنا زیادہ کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے لیکن عدالت تشریح کر سکتا ہے اس کو اپنے انداز میں لکھ نہیں سکتا لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ جو یہ فیصلہ کہ اوٹ تو جس نے ڈالا ہے وہ ڈسکواریفائی ہو جائے اور اس کا اوٹ بھی شمار نہ ہو تو پھر ڈسکواریفائی کس پہ ہوا اوٹ ڈالا تو ڈسکواریفائی ہوا تو اوٹ شمار نہیں ہوا تو کس پہ ڈسکواریفائی ہوا یہ وہ ہے کہ یہ آئین سے متصادق ہے لہٰذا ہم آئین کی بالدستی کی بات ضرور کریں گے اور تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا ہی قبلہ درست کر کے آئین کے روح کے مطابق اپنا کردار ادا کریں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے وہ اس یعنی جس دور میں بھی ہو ہمارے دور میں ہو ہم خود حکومت میں ہو مہنگائی ہو تو ہم اس کی مخارفت کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مہنگائی کو کم کریں آج بھی ہم نے وزیراعظم سے یہی بات کی کہ جو بین اللہ قوامی سطح پہ تیل کی قیمت کم ہوئی ہے آخری حد تک ہم جائیں اور عوام کو ریلیف دیں یعنی اس میں یعنی اس طریقے سے ہم چانٹ پانٹ نہ کریں کہ عوام کو وہ ریلیف نہ ملے اور ہم آئندہ کے لئے چونکہ وزیراعظم صاحب نے یہ خود بھی کہا کہ ہاں عوام تک ریلیف پہنچنی چاہیے تو اس کے بعد تمام فیصلوں کے ساتھ ساتھ کے ہماری ملک میں بہت سارے مسائل ہیں ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے لیکن جو احتساب کے زمرے میں آتا ہے جو کہ جس نے یعنی یہاں پہ بیمانی کی ہے اس کے ساتھ کڑا احتساب ہوگا یہ نہیں ہے کہ پہلے احتساب کے نعرے لگا کے مخالفین کو پکڑ لیتے تھے آج وہی احتساب کے زمرے میں آتے ہیں تو دندناتے پھر رہے ہیں یعنی ان کو پکڑ کے یاد دلانا چاہیے کہ تم نے جو بیمانی کی ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی میں کل کے یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ٹی وی پہ بھی آتا ہے کہ فلانے کیا فلانے کیا فلانے کیا تو نام لیے بغیر ان تمام لوگوں کو کہ فرکردار تک پہنچانا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور یہی احتساب کا کہ اس میں ذاتیات نہ ہو اس میں اپنی مخالفین کی بات نہ ہو ملکی خاطر ملکی مستقبل کی خاطر بڑی مانداری سے احتساب کر کے جس نے بیمانی کی ہے قوم کا پیسہ لے کے عوام کو دیا جائے اور بین الاقوامی اور ملکی سطح پہ ریلیف کے لیے ہمارے وزیراعظم صاحب بھی اور پارٹیوں کے تمام قائدین کو ہم نے ریکویسٹ کی اور آپ کے ذریعہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے بین الاقوامی سطح پہ جو مہنگائی ہمارے گلے پڑی ہے اس کو کم کرنے کے لئے